اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں بڑا آئینی فرقار ہوں میں آئین کے مطابق فیصلے دیتا ہوں آئین سے تو میں ادھر ادھر ہوتا ہی نہیں ہوں لیکن اسی آئین کی شک نمبر 187 میں استعمال نہیں کروں گا اور سب سے بڑھ کر 184.3 کی شک تو استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو بتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی قاضی صاحب نے کہیں درخت کٹنے کے کیس کا سو موٹو لیا ہوا تھا لیکن پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اس پر قاضی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے سو موٹو نہیں لینا در حقیقت یہ قاضی صاحب کا صرف فیصلہ نہیں ہے اگر منصور علی شاہ اور منیب اختر یہ فیصلہ کر لیں قاضی صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ سو موٹو ہو جائے گا اور بینچ بھی بن جائے گا بلکہ اسی بینچ کے سامنے کیس لگ جائے گا الیکشن کمیشن کے دو فروری کے فیصلے پر سو موٹو لینا ہے وہ ہو جاتا ہے یا الیکشن کمیشن نے جو پہلا فیصلہ دیا تھا تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا تھا اس پر سو موٹو لے سکتے ہیں چاہیں تو یہ سارا مسئلہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن قاضی صاحب نہ وان ایٹی فور تھری کی طرف جا رہے ہیں جبکہ وان ایٹی سیون سپریم کورٹ کو انلیمیٹڈ پارس دیتا ہے مکمل انصاف کرنے کے لیے سپریم کورٹ کسی بھی ہاتھ تک جا سکتی ہے یہ آرٹیکل وان ایٹی سیون کہتا ہے بار بار جسی ستر من اللہ کہہ رہے ہیں یہ ظلم نہ کریں اس قوم کے ساتھ لیکن قاضی صاحب ایکسٹینشن کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں ناظرین اکرام اب ان کا پلان بھی سن لیں اب مسئلہ صرف ایکسٹینشن کا نہیں رہ گیا کہا یہ جا رہا ہے اور ایک کلپ وائرل ہے ایک ٹاؤٹ کا جس میں وہ ٹاؤٹ کہہ رہا ہے کہ ایک چہرے کو دس سال پورے حکومت کرنے دیں یہ بار بار تبدیلیاں نہ کریں اس کے بعد ایک اور صاحب جو ریپورٹر ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت آئینی ترمیم کی پوزیشن میں آ جائے تو اتنا بڑا آئینی پیکج آ رہا ہے جیسے اٹھارویں ترمیم تھی بہت بڑی ترمیم تھی اسی طرح کا ایک بڑا پیکج آ رہا ہے اگر یہ سیٹیں مل جاتی ہیں حکومت کو تو اس سسٹم کو دوام بخشنے والا ایک مکمل آئینی دھانچہ تیار کیا جائے گا فار اگزمپل کہا جاتا ہے کہ فلان بندے کو اغوا کرنا غیر آئینی ہے فلان بندے کو ایسا بولنے سے روکنا غیر آئینی ہے فلان سیٹ نہ دینا غیر آئینی ہے الیکشن میں ایسے کرنا غیر آئینی ہے اب ایک ایسی مکمل اور مفصل آئینی ترمیم آ رہی ہے غیر آئینی غیر قانونی کام ہیں ان سب کو آئینی کور دیا جائے گا اس نظام کو آئینی کور دیا جائے گا جتنے ظلم جبر اور بربریت ہوئی اس کو آئینی کور دیا جائے گا ایک ایسی ترمیم تیار کی جاری ہے بلکہ آئیم شور تیار ہوئی پڑی ہے صرف اس فیصلے کا انتظار ہے جو اس فل کورٹ نے دینا ہے مقصوص نشیستوں کے معاملے میں تحریکہ انصاب کے پاس آپشن کیا ہے جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ سلمان اکرم راجہ کو آج ہی سپریم کورٹ میں اپنی درخواست دائر کر دینی چاہیے جسے چیمبر اپیل کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں پھر وہ گئی الیکشن کمیشن پھر سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے پاس کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سپریم کورٹ نے وہ درخواست نہیں سنی تھی اب قاضی صاحب کل بار بار کہتے رہے کہ آپ نے کیوں نہیں چیمبر اپیل کی یہ انہیں کر دینی چاہیے سپریم کورٹ کیا جواب دیتی ہے کیونکہ کل سمات ہے اس پر سپریم کورٹ لا جواب ہو جائے گی دوسری چیز جو پی ٹی آئی نے کرنی ہے پی ٹی آئی نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے ہر امیدوار کو پی ٹی آئی کا سرٹیفیکیٹ دیا تھا بطور جماعت ہاں فیصلہ آنے کے بعد پھر تبدیلیاں ہوئیں لیکن انیشلی سب کے پاس وہ سرٹیفیکیٹ تھا جو جمع کروایا گیا اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر پی ٹی آئی کے وہ وقلہ جن کو سنی اتحاد کونسل کا کہا جا رہا ہے انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا ایک الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولا ہے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابھی پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے نشان کا فیصلہ ختم کر دیا تھا کل ادم قرار دے دیا تھا تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا تھا تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ سائٹ پہ ہو گیا تھا اس کے باوجود ان کریٹیکل دنوں میں الیکشن کمیشن نے جتنے انتخابی نشان اویلیبل تھے ان میں بلے کے نشان کو اویلیبل ہی نہیں کیا ہوا تھا کوئی شخص بلے کا نشان اپلائی کاری نہیں سکتا تھا یعنی پارٹی بھی اپلائی نہیں کر سکتی تھی یہ جو قاضی صاحب نے پچھلی سماعت میں کہا تھا کہ اگر پارٹی کو نہیں نشان مل سکتا تھا تو آزاد امیدوار بلہ اپلائی کر لیتے ایسا کوئی نشان کسی لسٹ میں تھا ہی نہیں تو ایسی بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے وقالہ نے جواب جب تیار کرنا ہے تو اس میں دے نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کا وکیل بدستور جھوٹ بولتا رہا غلط بیانی سے کام لیتا رہا اور اس طرف جا ہی نہیں رہے کہ ان کے غلط آرڈرز کی وجہ سے ان کے آروز کے بار بار انکار کرنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے بار بار لوگوں کو روکا اپنے کاغذات جمع کروانے سے ان کے لیے نممکن بنا دیا کہ وہ کسی اور پارٹی میں بھی جا سکیں ایک دم نوٹیفکیشن کر دیا کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے جس کی وجہ سے یہ سارے حالات بنیں اب یہ بات تو کنفرم ہے ابھی تک کہ ساتھ پورے ووٹ کازی صاحب کے پاس ہیں اور یہ کیس کازی صاحب نے ہی جیتنا ہے ابھی تک کی جو صورتحال ہے لیکن بازی پلٹ سکتی ہے اس کی ایک وجہ ہے جب آپ اوپن انڈ شٹ کوئی چیز ثابت کر دیتے ہیں کوٹ میں اور یہ ابھی امتیان ہوگا فیصل صدیقی اور شاید سلمان اکرم راجہ کا بھی تو انہیں جو جواب الجواب دینا ہے سارا وہاں پہ سارا کچھ ریلائے کرے گا اور فیصل صدیقی نے بڑی مہارت سے ایک اجازت کازی سے لے لی ریٹن آرڈر میں تو نہیں ہے کازی صاحب کل کو مکر بھی سکتے ہیں کیونکہ انہیں شارٹ میمری لاس کا مسئلہ ہے لیکن انہوں نے اجازت حاصل کر لیا انہوں نے کازی صاحب سے مزید فارم جمع کروانے کی اجازت مانگی کیونکہ ارلئر سلمان اکرم راجہ جب کچھ ڈاکومنٹ جمع کرانے چاہتے تھے کازی صاحب نے انہیں اجازت نہیں دی اگر یہ ڈاکومنٹ اور اور اچھی ڈیبیٹ کر جاتے ہیں تو ایک دو ججز کے جو سونگ ووٹ ہیں وہ ان کے حق میں جا سکتے ہیں تو ڈاکومنٹ جمع کروانے میں الیکشن کمیشن نے جو جھوٹ بولے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اگر یہ کر لیا گیا مخدوم علی خان کی جتنی میں نے ڈیبیٹ سنی ہے وہ جو خواتین کی نمائندگی کر رہے تھے جو مختلف پارٹیز میں شامل ہیں ان کے کوئی اتنے جاندار دلائل نہیں تھے آرٹیکل ففٹی ون کے حوالے سے بہت سارے بہام ہیں وہ کچھ بھی کلیر نہیں کر سکے پھر ان کا یہ کہنا کہ یہ جماعت ہی نہیں ہے یہ بھی کوئی اتنا جاندار نکتہ نہیں ہے جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے وکیل نے پورا اپنا کیس بیلڈ کیا قاضی صاحب نے اس کی پوری مدد کی وہ بدتمیزی کرتا رہا پہلے اتر من اللہ کے ساتھ پھر خاتون جاج کے ساتھ بدتمیزی کی اور سلمان اکرم سکندر صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو قاضی نے کہا آپ نے کب کی مجھے تو نہیں پتا تو قاضی صاحب آخر تک ان کا ساتھ دیتے رہے اتنی محبت ہے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ جتنی دیر وہ دلائل دیتا رہا قاضی صاحب سمائل کرتے رہے اور یہی فیصل صدیقی نے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج آپ کو سمائل کرتے دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں دلائل نہیں دے رہا تھا تو آج آپ سمائل کر رہے تھے یہ پوائنٹ تھا قاضی صاحب پہ یہ عزت زلت بیزتی آئین قانون کچھ بھی میٹر نہیں کرتا ناظرین اکرام ایک پوائنٹ یہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ ہم لسٹ جمع کراتے ہیں مخصوص نشیستوں کی الیکشن سے پہلے اور الیکشن کمیشن کا وکیل کہتا ہے کہ اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ عام عوام جنہوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے ان کو پتا ہو کہ ہمارے ووٹ کے نتیجے میں جو لوگ ڈیریکٹ جیتیں گے ان کی وجہ سے کون کون سے لوگ مخصوص نشیستوں پر بھی آ جائیں گے یعنی مخصوص نشیستوں پر بھی لوگوں کا ہی انڈیریکٹ انتخاب ہو رہا ہوتا ہے عوام انہیں ووٹ کر رہی ہوتا ہے کیونکہ لسٹیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں عوام کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس پارٹی کو ہم سو نشیستیں دیں گے تو ان کے بیس مخصوص نشیستوں کے یہی امیدوار آ جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے جن کو سو سیٹیں دیں لوگوں نے ان بیس سیٹوں کو بھی ایکسپٹ کیا یعنی لوگ انڈیریکٹلی ان کے حق میں بھی ووٹ کر رہے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے اس پر سارا کیس بلڈ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا بھی اور جج بھی قائل ہو رہے ہیں فار اگزمپل جی ایو آئی کو خیبر پختونخواہ میں ایک سیٹ ملی ہے لیکن انہوں نے لسٹ دی ہوئی تھی مخصوص نشیستوں پر آٹھ خواتین کی لیکن لوگوں نے انہیں پورے صبح میں ایک سیٹ دی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے لوگوں نے انہیں صرف ایک سیٹ کے قابل سمجھا اور لوگوں نے ان کی لسٹ والے امیدوار بھی قبول نہیں کیے اگر لوگوں کو جی ایو آئی قبول ہوتی تو وہ ایک سیٹ کی بجائے سو سیٹیں لے کر انہیں دیتے اور اسی طرح ان کی مخصوص نشیستوں کو بھی انڈائریکٹ ووٹ مل جاتا یہی حال باقی جماعتوں کا بھی ہے اب آپ لوگوں کے فیصلے کے خلاف جا کے ایک سیٹ کی بجائے انہیں پچیس مخصوص نشیستیں کیسے دے سکتے ہیں اگر لوگ چاہتے ہیں اگر لوگ چاہتے کہ ان کو پچیس مخصوص نشیستیں ملیں تو وہ انہیں زیادہ سیٹیں دیتے تو عوام نے صرف ڈائریکٹ امیدواروں کو منتخب نہیں کیا بلکہ مخصوص نشیستوں والے امیدواروں کو بھی ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جنہیں عوام نے قبول ہی نہیں کیا تو یہ تو عوامی منشاہ کے خلاف ہے تو عوامی منشاہ کے خلاف آپ کیسے ایک فیصلہ دے سکتے ہیں جبکہ الیکشن کا مقصد ہی عوامی منشاہ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہوتا ہے تو میرے نزدیک یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ ضرور ریز ہونا چاہیے اور اسی پر آگے چل کر ایک مضبوط کیس بلڈ اپ ہو سکتا ہے اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ عوامی منشاہ کے خلاف کیس بنتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا